کون ہے خاموش رہو ورنہ ساری گولیاں تمہارے سر میں اتار دوں گا تم کون ہو کیا چاہتے ہوں بکواس بند کرو ہاتھ اوپر کرو اور میرے آگے چلنا شروع کر دو نمبر ون گھر کا جائزہ لے لیا یس باس سب کو رسیوں سے بان دیا ہے اوکے او لڑکے شرافت سے بتا دو کہ سارا مال کہاں رکھا ہے تم لوگوں نے سب کو بان دیا ہے خود ہی تلاش کر لو لڑکے باتیں نہ بناو شرافت سے بتا دو ورنہ ہمیں اگلوانا بھی آتا ہے اگر اتنی ہی ہمت ہے تو رکھو اصلہ اور ہو جائے دو دو ہاتھ یہ ایسے نہیں مانے گا نمبر ون اس کی ٹانگ کا نشانہ لو میں تین تک گنتا ہوں اگر نہ بتائے تو فائر کر دینا پھر تین تک گنوں گا اگر نہ بتائے تو پیٹ پر گولی مارنا تیسری مرتبہ سر کا نشانہ لینا سمجھ گئے یز بوس جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا ایک دو تین بتاتا ہوں بتاتا ہوں پہلے میرے ہاتھ تو کھولو سیب بہت خفیہ طریقے سے بند ہے گھر کے فرد کے علاوہ کوئی سے نہیں کھول سکتا دیکھو کوئی چلاکی نہ دکھانا ورنہ تمہارے بڑھے دادا کو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو تم لوگوں نے ان کو بھی بان دیا ہے نہیں باندھا تو نہیں ہے البتہ اگر تم نے کوئی ہوشیاری دکھائی تو ہمارے بقیہ ساتھی ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے خدا رہا تم ایسا ہرگز نہ کرنا تو پھر شرافت سے سیف کھول دو ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نمبر ایک ہاتھ کھول دو یس بوس چلو نمبر ایک جاؤ دیکھو کیا ہوا یس بوس ارے رکھ دیو کچھ نہیں کرنا کون ہے کیا ہوا بس اسی موقع کی تلاش ارشد کو تھی ارشد کا دائیں پیٹ زور سے گھوما اور ڈاکو کی کلائی پر پڑا آو راشد کی کیک کا لگنا تھا کہ ڈاکو کی ہاتھ سے پسٹول گر گیا پسٹول کا گرنا تھا کہ راشد نے پسٹول کو اٹھا لیا خبردار پسٹول میرے ہاتھ میں ہے شافر سے ہاتھ اٹھا دو مڑ کر پشت میری طرف کرو اور دیوار کے قریب ہو جاؤ میں تمہارے ہاتھ باندھ رہا ہوں کوئی حرکت نہ کرنا پرنہ میں گولی تمہاری کھوپڑی میں اتانے سے بلکل درہے نہیں کروں گا اسی دوران ڈاکو کا دوسرا ساتھی کمرے میں داخل ہوا باس کوئی مسئلہ او یہ کیا پسٹول پھینگو اور ہاتھ اوپر اٹھا لو منہ تمہارا باس گیا کام سے تم بھی اپنے ہاتھ دنڈالو شور کی آواز سنتے ہی راشد کے تمام گھر والے جاگ گئے یہ عجیب منظر دیکھ کر راشد کے بھائی نے کہا ارشد یہ کون ہیں اوہ یہ تو ڈاکو ہیں جلدی سے پولیس کو فون کرو ان کے نکاب تو اتارو یہ ہیں کون اوہ نائم دون اور برال یہ تم دون ہو میرا کرانڈے کلب کے دوست ہاں ارشد یہ ہم دونوں ہیں لیکن یہ تم دونوں نے کیا کیا آج کون سی تاریخ ہے تاریخ تاریخ کا کیوں پوچھ رہے ہو اوہ آج یکم اپریل ہیں لیکن تم لوگوں نے بہت برا کیا خدا نو خاصتہ میرے دادہ کو کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا ہم اسی لئے کسی اور کمرے میں نہیں گئے صرف تمہارے پاس آئیں تم لوگوں کی قسمت اچھی تھی کہ آج میں اپنا پسٹول تکیہ کی نیچے رکھنا بھول گیا تھا ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا تم لوگوں کے پسٹول تو یقین نکلی ہوں گے اس بارے میں تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا ہمارا تو بس یہ مقصد تھا کہ تمہیں کسی طرح بے وقوف بنائے اور یہ دیکھیں کہ جس طرح تم کلب کے اندر اپنی کار کردگی کا مظاہرہ کرتے ہو کیا عاملی میدان میں بھی تم کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو یا نہیں لیکن تم نے غلط راستہ اختیار کیا خدا نہ خواستہ اس میں تمہاری یا کسی اور کی جان بھی جا سکتی تھی اور پھر اپرل فول منا کر تم کفار کی صفوں میں کھڑے ہو گئے کفار کی صفوں میں کیسے کھڑے ہو گئے اپرل فول تو بس ایک تفریح ہے مذہب سے اس کا کیا تعلق نہیں میرے بھولے دوست اپرل فول ایک واقعی کی یاد میں منایا جاتا ہے جس میں عیسائیوں نے مسلمانوں کو بہت بڑا دھوکہ دے کر مسلمانوں کا بہت جانی عمالی نقصان کیا تھا ہمیں تو اس واقعے کا بلکل ہی علم نہ تھا وہ واقعہ ہمیں بھی بتاؤ آؤ تو پھر ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں وہی میں تمہیں واقعہ سناتا ہوں یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے عیسائی فوجیں سپین پر دوبارہ قبضہ کر چکی تھی قبضے کے بعد عیسائیوں نے ملک بھر میں موجود مسلمانوں کے خون کی ندیاں بھانا شروع کر دی جب یہ عیسائی فوجیں مسلمانوں کو قتل کر کر کے تھک گئیں تو مسلمانوں کا جلد از جلد خاتمہ کرنے کے لیے عیسائی بادشاہ فرڈی نینڈ نے مسلمانوں کو جمع کرنے کا حکم دیا مسلمانوں کو جمع کیا جائے ہم ایک حکم دینا چاہتے ہیں جو حکم ہو بادشاہ سنامت او مسلمانوں او مسلمانوں بادشاہ نے تم لوگوں کو طلب کیا ہے چنانچہ بہت سارے مسلمان جو قتل و غارت گری کی وجہ سے بہت پریشان تھے صلح کی امید لے کر بادشاہ کے دربار میں چلے گئے مسلمانوں تم لوگوں کی جانے اسپین میں محفوظ نہیں ہیں تم لوگوں کی حفاظت کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سمندر پاہر تم لوگ کو بھیج دیا جائے تاکہ تم لوگ وہاں آزادی سے رہو لیکن یہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں سمجھ گئے بادشاہ سلامت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا واقعہ تن ان مسلمانوں کو وہاں بھیجوا دیں گے ہا 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 او میرے بھولے وزیر کیا تم نے مجھے بے وقف سمجھ رکھا ہے ان کو تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ان کی آنے والی نسلے بھی یاد رکھیں گی ہا 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 بادشاہ کا اعلان سننے کے بعد بہت سارے مسلمان اپنا سارا سامان چھوڑ کر چند ضروری چیزیں لے کر سمندر کی کنارے پہنچ گئے وہاں عیسائیوں کی پرانی کشتیاں کھڑی ہوئی تھیں تمام مسلمان ان کشتیوں میں سوار ہو گئے کشتیوں کی ملہ عیسائی تھے جب کشتیاں عین سمندر کے دنمیانے پہنچ گئیں تو عیسائیوں نے بارود کے ذریعے کشتیوں میں سراخ کر دیئے خود حفاظتی کشتیوں میں بیٹھ کر واپس آ گئے کشتیوں میں سراخوں کا ہونا تھا کہ تمام کشتیاں مسافروں سمیت پانی میں غرق ہو گئیں اس پر تمام عیسائی دنیا بہت خوش ہوئی وزیر صاحب دیکھا تم نے کیسا سبق سکھا ہے ان مسلموں کو بہت جا سلامت دل خوش ہو گیا اس روز تاریخ یکم اپریل تھی اسی واقعے کی یاد میں مغربی دنیا میں یکم اپریل کو اپریل فول منائے جاتا ہے اور بے خبر مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں سنا تم لوگا نے ہاں دوست ہم بہت شرمندہ ہیں بچو سنا آپ نے اسی طرح بسند بھی ایک ہندو گستاخ رسول کی یاد میں منائے جاتا ہے اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم بھی اس میں بلا سوتے سمجھے شریک ہو جاتے ہیں اور یہ ہرن کون مار رہا ہے اچھا اچھا بھائی ٹرک والے آئے وہ ہیں ان کا بھی عجیب قصہ ہے تو آئیئے سنتے ہیں ایک دن ایک ٹرک والے کو پولیس والے نے روکا رک جاؤ ٹرک کی تلاشی دو لے لو سام ہاں ٹرک تو خالی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے جاؤ دوسرے دن پھر اسی ٹرک والے کو پولیس والے نے روکا روک جاؤ ٹرک کی تلاشی دو لے لو سام ٹرک میں تو کچھ بھی نہیں ہاں کچھ نہیں ہے جی ہاں سام ہم تمہیں